جب سے شباز شریف صاحب وزریعظم بنے ہیں میں متواتر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے مہنگائی کا یہ توفان ختم کریں اور یہ ہم نے نہیں کیا میں نام لے لیتا ہوں مجھے کوئی ہار نہیں ہے عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے میں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا پھر آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں وہ چہرے پچانے میں نہیں ہوں وہ ہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں وہ ہیں جو دوبارہ آئی ایم ایف کو لے کے آئے چند ججوں نے مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن نواز سے دس ہزار درم تنخواہ نہیں لی اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس پہ ایک وزیراعظم کو نکالا جا سکتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا مجھے نکالا کیوں اور آج میں آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا یہ دن دیکھنے کے لیے جو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں آج مہنگائی کے ذمہ دار وہی ہیں جو جیل میں بیٹھ کر بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں مہنگائی امران خان کے دور سے شروع ہوئی نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کو یہاں تک پہنچانے والے لوگ ناقابل معافی ہیں انہوں نے تو آئے میں کو خداحافظ کہہ دیا تھا انہیں دوبارہ لانے والے کون ہیں کوئی جواب دے گا کہ انہیں کیوں نکالا گیا کیوں ان کے خلاف سازش کی گئی ان کا ذہن بار بار دوہزار سترہ کی طرف جاتا ہے اس وقت مہنگائی کا نام و نشان نہ تھا وہ کل بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا جنہوں نے ملک کو اس حال تک پہنچایا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں نواز شریف کا پنجاب کے عوام کے لیے بشری کے قیمتوں میں بڑے ریلیف کا اعلان کہا صوبائی حکومت پانچ سو یورٹ تک بشری استعمال کرنے والوں کو چودہ روپے فی یورٹ تک ریلیف دے گی یہ ریلیف اگست اور ستمبر کے بلوں میں دیا جائے گا مختلف شعبوں سے پنتالیس عرب روپے نکال کر عوام کو ریلیف دیں گے شہباز شریف بھی بشری کے قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کریں صوبے میں تعلیم اور سہت کے لیے اقدامات پر نواز شریف نے مریم نواز کو شعباش بھی دی انہوں نے اگست اور سکتمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فرام کرنے کی کوشش کی ہے زیرو سے پانچ سو یونٹ کنزوم کرنے والے جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں میں سے چودہ روپے بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا شاوش مریم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت اچھی بات ہے اور یہ جتنا بھی ریلیف ہے جو ہو سکا ہے انہوں نے کیا ہے فیض حمید سے رابطوں پر پنجاب کے سابق آجی جیل خانہ جات شاہد سلیم بے کو حراست میں لے لیا گیا انہیں عبودر جمعیرات کی درمیانی شب سرکاری رہنشگاہ سے حراست میں لیا گیا شاہد سلیم پانچ سال آجی جیل خانہ جات رہے اکتوبر دوہزار بائیس میں ریٹائر ہوئے تھے گاوننس کمیٹی کی ریپورٹ پر وزیر اعلیٰ خیاب پخسمخہ علی امین گنڈا پور نے اپنی کابینہ کی رکن شکیل خان کو ہٹا دیا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ گاوننس پر وزراء کی کارکردگی جانچنے والی کمیٹی نے شکیل خان کو ہٹانے کی سفارش کی تھی دوسرے جانے پارٹی کی گاوننس کمیٹی کا آج پھر اجلاس کمیٹی نے وزیر خوراک ظاہر شاہ طوروں کو طلب کر لیا وزیر تعلیم کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق کابینہ کے کئی عراقین کی خلاف شکایات بڑھ رہی ہیں سبک دوش وزیر شکیل خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیاب پختنخواسے اصولوں کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے علی امین گنڈا پور ان کے محکمے میں مداخلت کر رہے تھے خراب حکمرانی اور بدعنوانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر دیا ادھر سبائی وزیر کو ہٹانے کی سامری پر گاونن نے دستخط کر دیئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ تحریک انصاف میں جو بھی کرکشن کے خلاف آواز اٹھائے اس کا یہی انجام ہوتا ہے سبائی وزیر شکیل خان سے متعلق ارپشن کی شکایت بانی پی ٹی آئی تک پہنچی تھی شکیل خان کو کمیٹی پر اعتراض ہے تو کمیٹی وزیر اعلیٰ نے نہیں بانی پی ٹی آئی نے بنائی ہے وزیر اعلیٰ خیاب پختنخواہ کے مشیر براہ اطلاع پیرستر سیف کی میڈیا سے گفتگو کہا وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی شکایت ہوئی تو تحقیقات ہوں گی کمیٹی حکومت سے معورہ ہو کر پارٹی سطح پر بھی تحقیقات کر سکتی ہے دوسری جانب ذرائع کے مطابق سبائی وزیر شکیل خان کو کرپشن کے الزام میں بانی پی ٹی آئی نے بلایا تھا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں شکیل خان نے وزیر اعلیٰ کی شکایت کی یہ بھی کہا کہ وہ اسطیفہ دینے کو تیار ہے تحریک انصاف کے راہنمہ آتف خان نے کہا ہے کہ شکیل خان دس سال کابینہ میں رہے ان سے زیادہ اماندار وزیر نہیں دیکھا جیل میں بانی پی ٹی آئی کے پوچھنے پر شکیل خان نے کابینہ میں کرپشن کی نشاندہی کی تھی شکیل خان کے خلاف سازش کے دو کرداروں کو وقت آنے پر بے نکاب کریں گے پشاور سے رخنے قومی اسمبلی جنید اکبک خان بھی شکیل خان کے حق میں بول پڑے کہاں وہ حلفن کہتے ہیں کہ شکیل خان انتہائی اماندار شخص ہیں دس سال وزیر رہ کر بھی شکیل خان کے پاس آج بھی ذاتی گاڑی نہیں شکیل آج بھی اپنے سیکیورٹی گارڈز اور پرسنل سیکیٹری کے مقروض ہیں وہ چور ہوتے تو بانی پی ٹی آئی کے پاس جا کر چوری کے شکایت نہ کرتے ہیں خیبر پختونخواہ میں بد انوانی کرنے والوں کے اتصاف کا کوئی ادارہ نہیں صوبائی وزیر کا استفاہ خیبر پختونخواہ میں کرپشن کا مو بولتا ثبوت ہے راہنمان نون لیگ دانیال چوتھے کی میڈیا سے گفتکو کہا فاد میں خود اعتصابی کا عمل خوشائند ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی نے ملک دیوالیا کرنے کے لیے ہر ہربا استعمال کیا حافظ فرہد عباس کو پارلیمانی لیڈر بنانے پر پی ٹی آئی پنجاب اختلافات کا شکار پارٹی ذرائع کے مطابق ایک گروپ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے فرہد عباس کو تبدیل کر آیا حماد اثر کے مخالف گروپ نے علی امتیاز وڑائش کو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر کروایا ذرائع کے مطابق حماد اثر نے پنجاب کے معاملات پر اعتماد میں نہ لیے جانے پر صوبائی صدارت چھوڑی چودری اصخر گجر سے لاہور کی صدارت واپس لینے کی بھی حماد اثر نے مخالفت کی آرمی چیف جنرل آسم منیر کی جانب سے علمپی گولڈ میڈل جیتنے والے عرشد ندیم کے عزاز میں جی ایچ کیو میں تقریب آرمی چیف کی عرشد ندیم کو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے اور علمپی ریکارڈ بنانے پر مبارک بات قومی فخر قرار دیا آرمی چیف نے کہا پوری قوم نے عرشد ندیم کو ان کے کارنامے کے مطابق نوازہ ہے آئی ایس پیار کے مطابق آرمی چیف نے چیلنج پر قابو پانے اور کامیابی حاصل کرنے میں محنت اور سابق قدنی کے اہمین پر زور دیا خوشحال پاکستان کے مقصد کی حصول کے لیے نوجوانوں کی سپورٹ کے آزم کا عیادہ بھی کیا پی ٹی آئی رکنے قومی اسمبلی اقبال آفریدی کا قائمہ کمیٹی پاور کے اشراس میں خاتون کے لباس پر اعتراض ارکان پارلیمنٹ کا شدید غم و غصے کا اظہار سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ اقبال آفریدی کا غیر ضروری اعتراض تنگ نظر ذہنیت اور خواتین کو قابو میں رکھنے کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے مردرکان اسمبلی کو خواتین کے لباس پر پولیسمنٹ کس نے بنا دیا اقبال آفریدی معافی مانگیں نون لی کی رانوان نوشین افتخار نے کہا کہ پی ٹی آئی کا یہ رویہ نیا نہیں بانی پی ٹی آئی نے موٹوے ریپ کیس کے بعد بھی اسے قسم کے بیانات دیئے تھے اقبال آفریدی کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرنے والے قومی اسمبلی کی رکمیت کے اہل نہیں ایم کی ایم کی آسیہ ساکھ کا اقبال آفریدی کی رکمیت معطل کرنے کا مطالبہ وزیر اطلاعات اتاتارہ نے کہا کہ تحریک انصاف اقبال آفریدی کے خلاف کارروائی کرے پی ٹی آئی کی فستائیت کھل کر باہر آ رہی ہے شیئرمن فاور کمیتی محمد عدریس نے پی ٹی آئی رانوہ کے بیان پر معذرت کر لی ہمارے فرم میں ایسے نہیں ہے جو کوئی متیمیزی کرے یا کوئی ایسے نہیں کرے اگر ہو بھی گئے تو میں معذرت کرتا ہوں پاکستان میں اس سال منکی باکس کے تین کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ڈائریکٹر پبلی ہیلتھ کے مطابق خیبر پختونخواہ میں منکی باکس کے تین کنفرم کیسز سامنے آ چکے ہیں اس ہفتے منکی باکس کا ایک کیس کنفرم ہوا دو اس سے پہلے کے ہیں ایم باکس کے مریضوں کیلئے آئیسیلیشن وارڈز بنائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایرپورٹ آبارڈرز پر ہیلتھ کی ٹیمز تائینات ہیں بیرون ملک سے آنے والے مشتبہ مسافروں کی تشپیز کی جا رہی ہے منکی باکس کے تین کنفرم مریض خلیجی ممالک سے آئے دو سال کے دولان پاکستان میں منکی باکس کے بارہ کیسز سامنے آئے ہیں عالمی دارہ سہت نے گزشتہ روز منکی باکس کو عالمی امرجنسی قرار دیا کوئٹا کے فاطمہ جنہ اسپتال میں داخل مریض میں کانگو وائرس کی تصیق بیالیس سالہ مریض کا تعلق کوئٹا سے ہے بلوچستان میں روہ سال بیس مریضوں میں کانگو وائرس کی تصیق ہوئی ہے اسپتال انتظامیہ کے مطابق بلوچستان میں روہ سال کانگو وائرس سے چار اپرات انتقال کر چکے ہیں سپریم کورٹ نے انہیں ستانوے فیصل آباد میں دوبارہ گنٹی کا کیس سماعت کے لئے مقرر کر دیا کیس کی سماعت انہیں اگست کو ہوگی بشرا بی بی اور ناجم ساکت مبین آڈیو لیگ کیس بھی سماعت کے لئے مقرر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نائم افغان انیس اگست کو سماعت کریں گے وفاقی حکومت اسلام آباد ہائے کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا وزیر آزم کا قیمتی پتھروں کی سنت کی ترقی اور برامداد میں اضافے کے لئے اصلاحات کا فیصلہ قیمتی پتھروں کی سنت کی ترقی اور اصلاحات کے اجلاس میں وزیر آزم نے کہا کہ قیمتی پتھروں کی روایتی طریقے سے کانکنی سے قیمتی حساسات ضائع کیا جا رہا ہے ایک ماہ میں لائحہ عمل تشکیل کر کے اس کے نفاظ کے لئے ایک دامات شروع کیا جائے وزیر آزم نے وفاقی وزیر نشکاری عبدالعلیم خان کو اصلاحات کے لفاظ کی ذمہ داری سوف دی جیمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر علی خان کا نیپ پر سیاسی انتقام لے لے کا الزام اسلام آباب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ القادر ٹرس کا کیس بھی نیپ نے بنایا ہے نیپ سیاسی انتقام پر بانی پی ٹی آئی پر دوسرا کیس بنا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف دو سو جھوٹے کیسز بنائے گئے لاہور ہائی کورٹ میں یوٹیوبر آن خوصہ کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات عدالت نے سی سی پی او لاہور کو بیس اگزدک مغوی کو بازیاب کر کے عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی درخواست میں کہا گیا ہے کہ آن خوصہ کو نامعلوم افراد نے گھر سے اقوا کیا اپر کوہستان میں برسند کے مقام پر شیئر لفٹ کی رسی ٹوٹنے سے تین افراد دریا میں گر گئے ڈی ایس پی اپر کوہستان کے مطابق دریا میں گنے والوں کی تلاشیلہ آپریشن شروع کیا گیا ہے ایر ایس کے آپریشن میں پولیس اور مقامی افراد حصہ لے رہے ہیں ملک بھر میں بارش برسانے والا نیا سسٹم داخل مونسون کا سپیل 25 اگز تک جاری رہنے کا امکان پنجاب میں ملتان، ناروال، شکرگر اور جہلم سمیت مختلف علاقوں میں موسا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیرے آب سندھ میں لارکانہ، دادو، نوابشا اور خیرپور میں نشیبی علاقے زیرے آب مورو دادو پول کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلاوی صورتحال برقرار ایک سو پانچ تیہات میں پانی داخل ہو گیا، بیس رابطہ سڑکے زیرے آب آرے سے زمینی رابطہ منکتہ تیلور کا پاس سمیت کئی اکڑ پر فستیں تباہ ہو گئیں خیب پخنخواہ، میڈیرہ اسماعیل خان اور جنوبی وزیرستان میں بارشیں لینڈ سلائڈنگ سے شہرائے کاغان اور دیامر میں سیلابی ریلے سے شہرائے پراکرم بند بلوچستان کے زیلا کوہلو، ہرنائی، سبی، بولان، جھل مکسی اور نصیر آباد میں نشیبی علاقے زیرے آب کوہلو سے بھی شہرائے مختلف مقامات پر سیلابی ریلے میں بہ گئی متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ، کوہلو میں مکانات کی چھتے گرنے سے دو بچے زخمی ہو گئے کراچی میں کل اور اتوار کو مصفت ہر بارش کا امکان نشیبی علاقوں میں موبرن فلڈنگ کا خدشہ چیف میٹرولوجست سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ مونسون ہواں اکل سے شہر پر اثر انداز ہو سکتی ہے میک میں موسمیات کی مطابق ملک میں مونسون کا سپیل پچی سگز تک جاری رہنے کا امکان اس دوران سندر پنجاب کی مختلف ازلا میں گرٹ چامر کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے موجودہ مالی سال کی پہیس اہماہی کا ٹیکس حصولی کا حدف پورا نہ ہوا تو منی بجٹ آئے گا شارٹ پال پورا کرنے کے لیے انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرحہ میں اضافے کا خدشہ ہے آئی ایم ایف نے خبردار کر دیا حدف پورا نہ ہونے پر ٹیکس مشینری کو ہنگامی منصوبہ نافذ کرنا ہوگا روزنامہ جنگ اور دنیوز میں شائع ریپورٹ کے مطابق ایف بی آر کو روان مالی سال کے پہلے تین ماہ میں دو ہزار چھے سو باون ارب روپے جمع کرنے کی ضرورت ہے اگر ٹیکس حصولی کے حدف کا شارٹ پال ساٹھ ارب سے زائد ہوا تو پھر منی بجٹ ناگزیر ہوگا نائب وزیراعظم ساکڈار نے کہا ہے کہ وہ بھی فیض حمید کے متاثرین میں شامل ہے اور فیض حمید نے ان سے اکتوبر میں مافی بھی مانگی تھی جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ دوہزار گیارہ کے پروجیکٹ کا خاتمہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزت ہے جس پر وہ حیران ہے کہا کہ دوہزار چودہ کا دھرنا بھی ناکام ہو اور معیشت بھی خراب ہوئی ہم آج تک اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنڈنڈ اڈیالا جیل محمد اکرم کی بازیابی کیلئے اہلیہ نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دار کر دی درخواست گزار نے موقع پہ اختیار کیا کہ چودہ اگرس سے محمد اکرم سے متعلق کچھ معلوم نہیں تھانہ صدر بیرونی پولیس کو درخواست دی مقدمہ درش نہیں ہوا عدالت نے پولیس کو بی ایس اگرس کے لیے نوٹس چاری کر کے جواب طلب کر لیا درخواست گزار کے جانب سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری پیش ہوں مہار ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ بندش کے خلال درخواست پر فیصلہ محفوظ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ عوامی مفاد کی درخواست ہے اس پر مناسب احکامات جاری کریں گے وفاقی حکومت کے وکیل کی طرف سے وقت مانگنے پر عدالت برہم ریمارکس دیئے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے آپ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو معلومات ہی نہیں ملک میں کئی روز سے انٹرنیٹ کی سوستر افتار کے باعث آن لائن کاروبر سے منصر کے افراد کے ساتھ گھریلو سہرفین کے بھی شکوے واتس ایپ پر رابطہ آن لائن قریداری تصویر اور ویڈیوز کا استعمال مشکل ہو گیا جیو نیوز کے واتس ایپ چینل پر ایک لاکھ بتیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے شکایت کی انٹرنیٹ کی سوستر بھی سے ملکی معیشت کو تیس کروڑ ڈالر کی نقصان کا خدشہ پاکستان سوارف ویر ہاؤسز اسوسییشن نے خبردار کر دیا جاری بیان میں کہا کہ فائیب وال کا نفاظ بی پین کی خراب کارکردگی کا سبب بنا یہ رکاوٹیں سنتی ترقی پر براہراز حملہ ہیں حکومت سائبر سیکیورٹی فریمورک کے لیے آئیٹی انڈسری سے مشاورت کرے انٹرنیٹ میں خلل سے کئی فریلانسز کی جانب سے کاروبار متاثر ہونے کی شکایت کہا فائیب نے یکم اگز سے ان کا سٹیٹس آرزی طور پر آن اویلیبل کر دیا جس سے ان کا کام متاثر ہوا ہے لیکن کچھ فریلانسز نے کہا کہ سٹیٹس کی تبدیلی کو بلا وجہ مسئلہ بنایا گیا فریلانس ویب سائٹ فائیب کے مطابق یہ اقدام علاقے میں انٹرنیٹ کی بندش کی اطلاع پر کیا گیا تاکہ فریلانسز کی ریٹنگ متاثر نہ ہو ویب سائٹ نے اپنے سارفین کو ان اقدامات سے بھی آگاہ کیا جن سے سٹیٹس کو اویلیبل کیا جا سکتا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارہ بلوچ کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کو پاکستان کے اندرونی عمور پر بیان دینے کی ضرورت نہیں غیر ملکی حکومتوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات پر مداخل سے باز رہنا چاہیے کہا ہم نے منکی پاکس پر عالمی ادارت سہت کی ایڈوائزری دیکھی ہے وزارت قومی سہتی ایڈوائزری سے متعلق باقاعدہ ردعمل دے سکتی ہے فیصلہ باد نے سکھ خاتون کو بیٹے سمیت نو ماہ تک حب سے بیجا میں رکھ کر زیادتی کا نشانہ بنانے کے مقدمے میں گرفتار دونوں نامزد ملزمان تین روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے پولیس کے مطابق ملزم فرم شہزاد نے نو ماہ قبل ننکانہ کے رہائشی خاتون منمیت کے بیٹے کو قید کیا پھر بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر منمیت کو بلایا اور اسے بھی قید کر لیا ملزم نے نو ماہ تک ماہ بیٹے کو اپنی قید میں رکھا تشدد کیا خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا چودہ اگست کو موقع ملنے پر منمیت نے پولیس کو اطلاع دی جس نے ماہ بیٹے کو بازیات کیا اور ملزمان کو گرفتار کر لیا پانچ دریاؤں کا ملک ہے اور لوگ فرانس سے پانی ملوا کر استعمال کر رہی ہیں زیر زمین پانی ایک آنے پر واتو کو آپریشن کے ٹیکس کے خلاف درخواست کی سمار سندھ ہائی کورٹ کے جلسل سلاہ الدین پہمر نے سوال کیا کہ کیا دریاؤں سندھ کا پانی انسانی استعمال کے لیے ٹھیک ہے پاکستان کامسل برائی تحقیق آبیر زخائر کے منومائندے نے کہا کہ دریاؤں سندھ کا پانی ٹویٹمنٹ کے بغیر انسانی استعمال کے لیے ٹھیک نہیں ہے عدالت نے کہا کہ دریائے سن کا پانی انسانی استعمال کے لیے موضوع نہیں لیکن نوے فیصد سے زائد کمپنیز کا پانی موضوع ہے یہ تو آپ کی ریپورٹ کو ہی مشکوک بنا رہا ہے جن کمپنیز کے سیمپل پاس نہیں ہوتے ان کا کیا کرتے ہیں ریشنل ڈیریکٹر پی سی آر ڈیو آر نے عدالت کو بتایا کہ وہ اپنی ریپورٹ پی ایس کیو سی اے اور سن پوڈ ایتھارٹی کو بھیجتے ہیں عدالت نے کہا کہ سین پوڈ ایتھارٹی تو ریسٹرانز کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی دخواست کی سمات ستائیس اگست تک ملتری کر دی گئی بڑی دیر کی مہربہ آتے آتے چھتر سال بعد حیدر آباد میں پہلے وفاقی انورسٹی کا قیام داخلے شروع ریجسٹرانز کے مطابق آن لائن داخلے کے لئے ریجسٹریشن جاری جس کے بعد اٹھائیس اون تیس اون تیس ستمبر کو پری انٹری ٹیسٹ ہوں گے نویمبر کے پہلے ہفتے سے کلاسز شروع کر دی جائیں بھارت کی شہر کولکٹا کے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا خاتون ڈاکٹر کو اسپتال میں ڈیوٹی کی دوران زیادتی کا نشانہ بنایا گیا واقعی خلاف مظاہروں کا سلسلہ ممبئی، نئے دیلی اور کونہ سمیت کئی شہروں میں پھیل گیا ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ پولیس کا ایک ملزم پر گرفتار کرنے کا دعویٰ کولکٹا میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان چھڑپیں مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ پولیس کا آنسو گیس کا استعمال ڈاکٹرز کا کل ملک بھر میں ہڈتال کا اعلان مغزہ پٹھی پر اسرائیلی بمباری سے مزید پانچ پلسطینی شہید مغربی کنارے میں پلسطینیوں کے گھروں پر اسرائیلی شدت پسندوں کے حملے کئی گھروں کو آگ لگا دی حملوں میں ایک پلسطینی شہید ایک زخمی امریکہ کی حملوں کی مضمت کہا مغربی کنارے میں پلسطینیوں پر حملے ناقابل قبول ہیں پلسطینیوں پر حملے بند ہونے چاہیے اسرائیل کی غزہ میں پلسطینیوں کی نصف کشی مہم جاری سات اکتوبر سے اب تک شہید پلسطینیوں کی تعداد چالیس ہزار سے تجاوز میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے لاہور میں آخری ٹریننگ سیشن مکمل کیا بنگلہ دیشی فاس پولر شرف الاسلام کا کہنا ہے کہ پاکستان پرکٹ بورٹ کا شکیہ ادا کرتے ہیں کہ ٹیم کو چند دن پہلے بلا کر ٹریننگ کا موقع دیا مہمان ٹیم کل اسلام آباد روانہ ہوگی پاکستان میں سفت انٹرنیٹ سے بنگلہ دیشی کرکٹرز بھی مشکل میں آ گئے دورے پر آئے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سپیٹ کی وجہ سے انہیل خانہ کے ساتھ رابطے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں پی سی بی کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹ اکام نے سلو انٹرنیٹ کی پورش شکایت نہیں اس سال بل ترتیب چار سوپرمونز دیکھے جا سکیں گے روہ سال کا پہلا سوپرمون پیر کے روز ہوگا آئندہ پیر کو پورا چاند معمول سے زیادہ روشن اور زمین سے قریب ہوگا ستمبر میں سوپرمون جزوی چاند گرہن کے ساتھ ہوگا اکتوبر میں تیسرہ اور نومیمبر میں روہ سال کا چوتھا اور آخری سوپرمون دیکھا جا سکے گا دوست فتح علی خان کی گوالیوں اور گیتوں کا سہر آج بھی برقرار دنیا موسیقی کے بیت آج بادشاہ کا آج بھی کوئی سانی نہیں گوالی کے بادشاہ کو رفصت ہوئی ستائیس برس بھی